میرے عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے سبق کا عنوان اور ٹوپک ہے حامد کشمیری کے حالات زندگی حامد کشمیری کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے اچھی طریقے سے نام ان کا ہے حبیب اللہ اور تخلص حامدی ہے بازار مسجد بہوری قدل سری نگر میں پیدا ہوئے جس کو آج بہوری قدل بولتے ہیں بہوری قدل اصل میں ہے ابتدائی تعلیم مقامی پرائمری اسکول میں حاصل کی اس کے بعد میڈل اور میٹرک کے امتحانات پاس کیے پھر ایس پی کالیج اور امر سنگھ کالیج سے انٹر اور بی اے کے امتحانات پاس کیے اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی سے انگریزی میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس پی کالیج میں انگریزی کے لیکچرر ہوئے اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سولن سے اردو میں ایم اے کیا اور کشمیر یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی رہے تو یہ اپنے زمانے میں بہت پڑھنے میں بہت عالی تھے بہت نمبر ون تھے جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بہت ساری ڈگریان حاصل کی اور ڈگریان حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ عالی مقام پہ پہنچے ہیں اب یہ حالات زندگی ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم ان کی شاعرانہ خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں حامد صاحب کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا آپ طالب علمی کے زمانے سے ہی شیر کہنے لگے تھے ڈاکٹر حامد کشمیری کی غزل میں مقامی رنگ نمائی ہے مقامی رنگ کا مطلب جہاں پہ وہ رہتے ہوں اور جو سماج میں برائی ہے سماج میں جو کمی ہیں یا سماج میں جو اچھے اخلاق ہیں ان کا جو ہے نمائی رنگ ان کے غزل کے اندر ملتا ہے ان کی شاعری میں قدیم اور جدید قدیم کا مطلب ہے پرانا اور جدید کا مطلب ہے نیا دونوں پرانے خیالات بھی ملتے ہیں اور نئے خیالات بھی گھلے ہوئے ہیں ان کی غزلوں میں زندگی کے لاحاصل کے احساس کی اکاسی بھی ہے حامدی کشمیری کا اسلوب پیچیدہ مگر دلکش یعنی کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا بہت پیچیدہ کیا مگر دل کو بھا جاتا ہے دل کو اچھا لگ جاتا ہے کشمیر کی تہذیب کشمیر کا جو کلچر ہے کشمیر کا جو رہنسان ہے کشمیری تہذیب جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے تو کشمیر کی تہذیب ثقافت اور یہاں کے فطری یعنی قدرتی مناظر کی اکاسی بھی حامد کی شاعری میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے حامدی کشمیری کی شاعری کو دو ادوار میں دور کی جمعہ بیٹا یہاں پہ ادوار ہے ان کی جو شاعری کو دو ادوار میں دو دور میں بانٹا جا سکتا ہے پہلا دور ان کی داخلی کیفیت کا دور ہے اس کے دور کی دین ان کا پہلا مجموعہ کلام عروس تمنہ یعنی ان کا جو پہلا مجموعہ چھپا ہے جس کا نام ہے عروس تمنہ اور یہ عروس تمنہ جو ہے ان کا جو مجموعہ ہے شاعری مجموعہ ہے یہ بہت مشہور ہوا تھا اس دور کی شاعری میں روایت کے اثرات نمائی ہیں یعنی کہ اپنے جو بھی کچھ جو اس زمانے میں رسم و رواز تھے طور طریقہ تھے ان سب کو جو انہوں نے ظاہر کیا ہے ان کے شاعری کا جو بیٹا مضمون ہے وہ زیادہ تر جو حسن و عشق ہے حسن کی بھی بات کرتے ہیں اور عشق کی بھی بات کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کلاس میں کہ عشق کی دو قسم ہیں ایک ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی شاعر رات و دن محنت کر کے یعنی کہ وہ عشق مجازی کی بات نہیں کر کے زیادہ تر شاعر جو وہ عشق حقیقی کی بات ہی کرتے ہیں تو یعنی حسن و عشق کے جذبات روزگار کا غم یعنی جس کو غمیں روزگار بھی کہا لیئے تو شاعر کو روزگار کا بھی غم بہت زیادہ ہے مناظر فطرت کی تصویر کشی جیسے رجحانات یعنی قدرتی مناظر مناظر فطرت کا مطلب ہے ہاں پہ قدرتی مناظر کی بات ہو رہی ہے شاعری کے دوسرے دور میں حامید صاحب کے ہاں نئے رجحانات یعنی نئے خیالات زیادہ ہیں ان کے دوسرے مجموع کلام نایافت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حامدی صاحب موضوع کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھتنے لگے تھے اسی دور کی دین ان کا ایک شاعری مجموعہ لاحرف ہے اس مجموع میں ان کی انفرادیت جھلکتی یعنی الگ پہچان ہے اور یہ حامد کشمیری جو ہیں جس کو حامدی کشمیری بھی کہتے ہیں کہ اصل میں ان کا تخلص ہے وہ حامدی ہے تو حامدی کشمیری صاحب اپنے الگ خیالاتوں کے واسے اپنے الگ کلام کے واسے ان کی الگ پہچان ہے اور یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ شاعری بھی کرتے ہیں اور شاعری میں بھی وہ شاعری جو حالات حاضرہ پر شاعری ہو یعنی جو سماج میں برائی ہے ان برائی کو پر زیادہ غزل وغیرہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں